بسم اللہ الرحمن الرحیم جلسے سے پیر سید سلاہ الدین شاہ غلام متزا خان جتوئی مولانا راشید محمود سومرو آیاز لطیف پریچو سمیدی گرقائدین نے خطاب کیا اس موقع پر سید سدر الدین شاہ نے کہا ہے کہ ہمارے مخالفین کا کوئی امیدوار جیتا ہوا نہیں ہے یہ ووٹ پہ نہیں نوٹ پہ جیتے ہیں یہ میگا ریگنگ کا کیس ہے اس لیے اس پہ میگا کمیٹی بنائی جائے ہم پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کر چکے ہیں آج پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں عوام سرکوں پر کیوں آ رہی ہے کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کا ووٹ نوٹ پر چلا گیا ہے تئیس تاریخ کو کراچی میں میٹنگ ہے اس میٹنگ میں آئندہ کال آئے عامر واضح کیا جائے گا آج مورو میں عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے یہ خواب نہیں ہے یہ عوام ہے اس سے پہلے غلام مرتضی خان جتوری نے اپنے کتاب میں کہا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے پیپس پارٹی کو دھانلی کے ذریعے کامیاب کروایا گیا ہرون آباد کے سوشل میڈیا اینکر پرسن محمد سرور کاکا جی کا انتاز سیاسی سماجی شخصیت زاہر دباچوا کے ہمراہ پنجاب کالیش ہرون آباد کا وزر پنجاب کالیش ہرون آباد اپنی کارگردگی کی بنیان پر علاقہ بھر میں اپنا نام بنا چکا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کالیش ہرون آباد علاقے بھر کے تعلیمی داروں میں تعلیمی سرگرمیوں کے لحاظ سے ایک منفرد مقام اور انفرادیت کا حامل تعلیمی دارہ ہے اور علاقے بھر کے تعلیمی داروں میں طلبہ کے تعلیمی نتائج کے حوالے سے شاندار ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں ان خیالات کا اظہار ہرون آباد کے سوشل میڈیا انکر پرسن محمد سرور کاکا جی نے ممتاز سیاس سماجی شخصیت زہد باجوہ کے ہمراہ پنجاب کالیش کے دورے کے دران کیا پنجاب کالیش کے سی او آنر ممتاز ماہر تعلیم رانہ امداد علی گوگی نے کالیش جہزہ کے بارے نہ صرف معلومات سے اگاہ کیا بلکہ مختلف شعباجات بھی دکھائے جت پر انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر رانہ امداد علی گوگی کا کہنا تھا کہ حرون آباد کے علاقے کو تعلیم یافتہ علاقوں میں شمار کروانا میرے والد محترم رانہ عبد الرحمن کا پرانا خواب تھا جو کہ الحمدللہ شرمندہ تعبیر ہونے کی قریب ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشا ترقی نہیں کر سکتا شامی کرتے ہیں حرون آباد سے عرصہ دراز سے حرون آباد شہر کو صاف پانی میں اثر نہیں ہے جس کی وجہ سے دانتوں کا پیلاپن اور میدے کی بیماریوں سے مختلف امراض لاحق ہو گئے ہیں حرون آباد فکیر والی فوٹ آباد کے عوام آج کے جدید دور میں بھی پسمانگی کا شکار ہے ہمائی نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق حرون آباد کی سماجی مذہبی شخصیت میاں وحید ناصر ارائین نے کہا ہے کہ حرون آباد فکیر والی فوٹ آباد کے عوام عرصہ دراز سے بھی روزکاری غربت اور بنیادی سہولیات سے محروم ہیں بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ہم پتھر کے زمانے کی زندگی جینے پر مجبور ہیں حرون آباد شہر کے ترقیاتی منصوبوں سوئی گیس، ساف پانی، تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال کی اپگریڈیشن اور سیم نالوں پر ٹیوب ویل لگائے چانے چاہیے میاں وحید ناصر ارائین نے کہا ہے کہ افسوس کا مقام ہے کہ حرون آباد شہر میں صفائی تک نہیں ہے بعض علاقوں میں سرکاری وارٹر سپلائی سکیم میں سیوری سسٹم کا گندہ پانی آ رہا ہے کوئی سنوائی نہیں ہے ہمارا علاقہ جنوبی پنجاب میں ہے اور نہ اپر پنجاب میں ہمارے علاقے سے ہمیشہ سو تیلے پنگ کا سلوک کیا جاتا ہے جو کہ ظلم کے مترادف ہیں اب رو کرتے ہیں پھولنگر کا ہمارے بیرو چیف رانا یاس گلزار کی رپورٹ کے مطابق جنبر پریس کلپ میں ایم میں نے رانا محمد حیات خان کی دھواندھار پریس کانفرنس قصور پولیس کے متعدد ایسے چوز ڈی پی او قصور کی زیرنک رانی فہاشی کے اڑے اور منشیات فروشی کروا رہے ہیں رانا حیات خان نورانے ڈکیتی قتل ہونے والے شخص کے قاتلوں کی گرفتاری کا پوچھا تو میرے خلاف رپورٹ درج کر دی گئی ممبر قومی اسمبلی عوامی خدمت پر ایکین رکھتا ہوں اور کسے بھی عوامی ایشو پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے رانا حیات خان بے جار شہریوں کے قتلی عام دن بہ دن بڑھتی چوری ڈکیتی کی وارداتوں پر قصور پولیس کی خاموشی کو آئی جی پنجاب تک لے جائیں گے رانا محمد حیات خان سات دن کا آلٹی میٹم دیا تھا اور اس پہ قائم ہے بے گناہ شہری کے قاتل اگر گرفتار نہ ہوئے تو بھرپور عوامی طاقت کے ساتھ احتجاج کریں گے سینئر لیگی رہنما کی میڈیا ٹاک ایک سب انسپیکٹر رینک کا آفیسر دس لاکھ کی نمائندگی کرنے والے کو بتتمیز کہہ رہا ہے عام آدمی کا حال کیا ہوگا ایم این اے رانا حیات خان کا سوال میں عوام کا خادم ہوں اور ان کے حقوق کی جنگ بھرپور طریقے سے لڑیں گے تمام دوکتوں کو جہاں کشریف راویے پر سکریہ دا کرتا ہوں چار پانچ روز سے ایک مسئلہ بنا ہوئے بیسے تو پچھنے ایک سال سے جب سے یہ عقریق حکومت آئی ہے اور مجیدہ ڈی پیوں سام آئے ہیں تو اس جنہ کے حالات میں دیری قلعہ دورت چونکہ پہنے پی対 آئی کی حکومت سے اس وقت بھی جو ملک کے حالات تھے اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا لیکن جب سے یہ ہوا تو پھر ملک لی کا کوئی عمل دخل تھا تو جس طرح اس ڈی پیو نے اس انتظامیہ کو پھرانا شروع کیا تو میں نے بھی پھر اپنے سمجھ کے مطابق ان کو کہتا رہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ واد کرتے ہو رہی ہیں یہ منشیات فروضی ہو رہی ہیں یہ لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے یہ لوگوں کے جانور کیوں رہی ہو رہی ہیں کسی کے ساتھ تمتانا تو یہ اچھے آپ کے ایسے تو نہیں دوبارہ اس پہ آتا ہوں چار روز پہلے جب یہ چون رشید بلوں کی بارا دورانے لکیتی مارڈر ہو گئے تو میں پتوں کی تو مجھے ایک دوست کا فون گیا اس کے قزم کا رشید سے میرا اپنا ذاتی تعلق سا دولتی جاتی ہے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ بینک سے پیسے لے کے نکلے اور وہ بلوں کی جاتی ہوئے راستے میں ڈاپون کے پیر مارشن اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ دونوں ایسے چون ہون ہی نہیں کر رہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ سرائے مغل کا ایریہ ہے دوسرا کہہ رہا ہے یہ پتوں کی صدر کا ہے تو ہماری کچھ مدد کی جائے لاش بے یار مدد یار پڑی میں نے ڈی ایس پی پتوں کی کو فون کیا اور میں نے سخت لفظ استعمال کیے کہ یہ کیا زیادتی ہو رہی ہیں یہ پاکستان ہے یا انڈیا کی کو فوج نے آگیا املاکہ تو جب مجھے پتا لگا کہ دیل گیندے کے بعد وہاں پہ ایک ڈاکو بھی زخمی ہوا ہے یہ پولیس اس ڈاکو کے پیچھے نہیں گئی تو وہ اپنے جگرے میں لگے رہے اس کی ڈیر گیندے کا لاش وہاں پڑی رہی ایک پاکستانی کے ایک انسان مسلمان انسان تو میں اگلے دن جب اس کے افسروں پہ گیا تو میں نے ڈی ایس پی پتوں کی کو کہا کہ آپ بھی ہوترا پڑی میں جب گیا تو وہ بھی آ رہا تھا اور ان لوگوں کا رونا میرے سے دیکھا نہیں جا میں اس علکے کا امین میں ہوں تس راکھ لوگوں کا نمائیت تو میں نے پوچھا ان کو کہ یہ بھئی کیا ہوا ہے اور میں دیکھ کے حران ہو گئی کہ ایک آدمی کے قتل پہ یہ پولیس کا یہ لوگ ہے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں بس یہ تُن کو امین نے کیا کہتا کیا کہتا میں پولیس کو کہ جناب آپ میر بانی کریں آپ ان داکھوں کو پکڑ لیں ہمارے پر شفقت کریں ایک امین نے ان کو یہ کہا دس راکھ لوگوں کے نمائندے نے بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں خب تک یہ ملزم پکڑو کے کیوں لاش ڈیڑھ کہتا ہے جہاں پر پڑی رہی خبر ہے منچین آباز سے جہاں ہمارے رپورٹر عبد الرحمان گروشیخ کی رپورٹ کی مطابق جمعیت علماء اسلام سمی الحق گروپ کی طرف مراقیت پریس کانفرنس میں علامہ محمد رفیق مولانا محمد آسم مولانا لال محمد وٹو مولانا محمد یونس ہنفی مولانا محمد عاصف مابیہ کاری عبدالوحید حافظ محمد زبیر ندیم کاری شاہ سے فاروقی حافظ محمد بلال چہدری محمد اختر میاں محمد منشا میاں نا حافظ محمد ارشد مولانا غلام رسول سمی دیگہ نے شرکت کی اس موقع پر تحصیل صدر علامہ محمد رفیق کہنا تھا کہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول ونبی جل کریم میرے محترم سامین مرزر مہمان میرے ہم سبر ساتھیوں اور جمعیت علماء اسلام سین کے گجور میرے دوپر آج ملک میں انتشار اور اتمے استحقام کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو شرسی کوپتی ہیں اور انہوں نے الیکشن جیتا بھی ہے اور جیتنے کے بعد وہ ہر جگہ پہ ڈنکہ فساد کر رہے ہیں تو یہ ملک کے وسیطر مفاد میں یہ بات نہیں جن لوگوں نے الیکشن جیتا ہے وہ صحیح طور پر جیتا ہے جو ہار گئے ہیں وہ صحیح طور پر ہار گئے ہیں اور پاک فوج نے اپنا کردار برپور طریقے سے ادا کیا ہے اور ہمیشہ کیا ہے یہ کوپتیں آپس میں جھگڑ کر پاک فوج کو یہ دفع دیتی ہیں کہ یہ اس ملک کی باگ دور سمحا لیں یہ ان کی یہ ان کی خام خیالی ہے اور یا ان کا یہ خیال جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے جہاں نہیں جانا چاہیے تو آج ملک میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اجمہ استحقام کی باتیں ہو رہی ہیں ہم ملک کے بشندی ہیں اس ملک میں رہتی ہیں ہم انشاءاللہ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اس ملک کے بشندی ہونے کے تناتے سے یہ کوشش کریں گے کہ ملک میں ایسی روایات نہ پیدا کی جائیں جس کی وجہ سے ملک انتشار تک ہو جائے اور سب سے پہلے میں شوشل میڈیا سے میرا گلہ ہے شکوہ ہے کہ یہ انتشار کی جار شوشل میڈیا ہے وہ اس طرح ہے کہ الیکشن جو ہوتی ہیں اس میں ایک ہلکہ نہیں ہوتا ایک پولنگ نہیں ہوتی دو سو تین سو دھائی سو تک ہوتے ہیں یہ پہلے ہی آپ نے تذجیہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے تذجیہ کے مطابق یہ جیت کیا یہ ہار گیا جبکہ الیکشن جو ہوتا ہے پولنگ ریزارٹ پورے نہ آئے اس وقت تک چیزہ نہیں ہوتا ریزارٹ کے پورے آنے کے دو چار ریزارٹ جو ہیں دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی سیاست دان جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں اب سب ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم جناب ہار چکے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں میں یہ پوری پارٹیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیتا کون ہے اگر سارے ہار گئے ہیں تو جیتا کون ہے اگر سارے جیت گئے ہیں یہ میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو ملک کی ترقی کو لیے اور غریب عوام جو پس رہی ہے اس وقت غربت کے نقید کے نیچے آ گئی ہے ان کو جو دو ٹائم کا کھانا نہیں ملتا بینر قوامی کانفرنس یونیورسٹی آف اوکارا میں پلانٹ سائنسز اور قدرتی مشنوعات کے موضوع پر بینر قوامی کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں ملکی اگر ملکی پچیس جماعت محققین اور سکالرز نے شرکت کی اور سٹوڈنس کو لیکچرز دیئے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد حامد بھٹی کی ریپورٹ یونیورسٹی آف اوکارا میں پلانٹ سائنسز اور قدرتی مشنوعات کے موضوع پر دوسری سلانہ بینر قوامی کانفرنس کا انعاقاد کیا گیا ملکی و غیر ملکی جامعات کے محققین اور سکالرز نے شرکت کی سائنس دانوں نے تحقیق کے جدید رجحانات پر لیکچرز دیئے مکہ سعودی عرب سے ڈاکٹر محمد فازے ترکی سے ڈاکٹر خالد محمود بولینڈ سے ڈاکٹر میر یوز اور ڈاکٹر کٹرزائنہ امریکہ سے ڈاکٹر محمد ادنان نے ویڈیو لنک پر جبکہ جاپان کے ڈاکٹر محمد وسیم یونیورسٹی آف اکارا پہنچ کر شریک ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹر عرشد جاوید اور ڈاکٹر تہمینہ انجم یونیورسٹی آف ویٹیرنری اینڈ اینیمل سائنسز سے ڈاکٹر عویز عمر غازی یونیورسٹی سے ڈاکٹر عدیم اختر بہاودین ذکریہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آمر نواز اور ڈاکٹر احمد اکرم سرگودہ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آمر علی ایڈوکیشن یونیورسٹی سے ڈاکٹر عمرار حسین اور جی سی یونیورسٹی فیصلہ بہا سے ڈاکٹر ریزوان رشید نے بھی شرکت کی سٹوڈنٹس نے قدرتی مسنوات کی نمائش لگائی جیسے میں ہینڈی کرافٹس کاسمیٹکس اور ہربل مسنوات شامل تھی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آمد بٹے آن نیوز حجرہ شاہ مکیم ڈسٹک کوکارا پر شامل کرتے ہیں سانگھر سے ہماری نمائندے جبید اقبال کی رپورٹ کی مطابق محکمہ اطلاعات حکومت سین سانگھر سانگھر انیس فیوری دو ساتھ چوبی سبائی معتصیب آلہ سندھ جاس علی خان نے ریجنل آفیس ڈسٹک سانگھر کا افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی معتصیب آلہ نے کہا ہے کہ عوام کو سرکاری محکموں میں فوری اور سستہ انصاف رحم کرنے کے لئے ہر ظلہ میں معتصیب آلہ کی آفیس قائم کی گئی ہیں تاکہ شکایات کا فوری اضالہ ہو سکے انہوں نے مزید کہا ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شکایات ظلی معتصیب کے پاس سادہ دخواست کی صورت میں درج کروائیں ظلی معتصیب آلہ مطلقہ افسران کو طلب کر عوام کی شکایات کا اضالہ کریں گے اس مقصد کے لئے ہمارے پاس ایک میکنیزم موجود ہے جس میں ہم وقت باوقت ظلی افسران کی کارگردگی چیک کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام کے مسائل حل ہوں افتتاحی تقریب سے ریجنل ڈریکٹر محتصیب آلہ سانگر فضل محمد شیخ نے کہا آئے کہ سانگر ظلہ ایک وسیع رازی پر مشتمل ہے کہ پرو تالکہ سنگ کے کئی اضلاع سے بڑا ہے اس کے باوجود ہم نے عوام کے مسائل حل کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ عوام میں رہجان پیدا ہوا ہے اور ہمارے پاس سنگ بھر میں ہزاروں کیسز آ رہے ہیں خبروں کے سسلے آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامی کرتے ہیں فازر پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق سکارٹش کورنمنٹ کے فنڈڈ پروگرام ریڈز پاکستان اور ٹیئر فنڈ کے زرے تمام سلاب سے تباہ حال یونین کونسر چکلسہ کی ایک سو چالیس خواتین میں مرگیاں اور ان کی ڈیر ماں کے خوراک تقسیم کر دی گئی ہے دہی علاقوں کی خواتین میں مرگیوں کی تقسیم سے وہ مالی طور پر مستحقیم ہوں کی حالیہ سلاب نے چکلسہ کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا تھا وہاں کے متاثرین سلاب کی مکمل بحالی کے لیے سکوٹیج گورنمنٹ کے فنڈڈ پروگرام ریڈز پاکستان اور ٹیئر فنڈ کی طرف سے ہر ممکن اقدامات کیا جارہے ہیں سینکرم متاثرین سلاب کاشکاروں میں کھا دیں فاس فورس اور زنگ تقسیم کر چکے ہیں ٹیئر فنڈ کے امرجنسی رسپانس مینیجر فنیاس جان نے کہا ہے کہ دہی علاقوں کی سلاب تاثرہ خواتین میں مرگیاں تقسیم کرنے کا مقصد انہیں مالی طور پر مستحقیم کرنا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویر فیر راجنپور شازیہ نواز نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ خواتین مرگیاں پانے میں دلچسپی لیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں انہیں اپنی ضرعیات زندگی کی اشیاء خریدنے میں کسی کی محتاجی نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کو زیوری تعلیم سے راستہ کرسیں گے فی خاتون میں چار مرگیاں ایک مرگا اور ڈیرھ ماں کی خوراک تقسیم کر دی ہے کتام ان سے یہاں پہ فلڈ افیکٹڈ خواتین میں ڈیسٹریبیوشن ہو رہی ہے اور پولٹری اور پولٹری کے ساتھ ان کی فیڈ بھی ہم ڈیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوٹل ٹو ایٹی خواتین ہیں جن کو یہ ڈیسٹریبیوشن کی جاری ہے اور اس کا مقصد خواتین کو موشی لحاظ سے مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں رہ کے گھریلو سطح پر اپنی موشیت کو بہتر کر سکے اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں پوری ریڈز ٹیم کو جنہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے اور خواتین کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے اور بھی سٹیپ اٹھائیں گے اور آگے بھی ڈیسٹیبیوشن کریں احمد وڑائش نے کیا اس پروکار اور یادکار جتاہی تقریب میں زلہ بھر سے تمام مقاطبہ فکر کے ہزاروں فرات نے شرکت کی اس موقع پر مہمانے خصوصی چودری تارک محمود ساہی ایم پی اے چودری احسان اللہ ساہی چودری آصف بشیر بھاگر سابق ایم پی اے اور حاجی امتیاز احمد چودری ایمین نے کے حساب زادے آدل امتیاز چودری نے اپنے دست مبارک سے باقائدہ فیتہ کارٹ کر ساہی فلور میلز کا اعتطاق کیا اعتطاق کے بعد چودری احسان اللہ ساہی نے کاروبار کی خیار و برکت اور ساہی فلور میلز کی کامیابی اور ترقی کیلی خصوصی دعا کی تقریب کی احتطام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کے حزاظ میں پرتکلف کھانا دیا گیا خبرانک سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامی کرتے ہیں فازد پور سے ہمارے بیورو چیف شکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پور ڈیپٹی کمیشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچ کی ذریع صدارت محکمہ صحت کا اجلاس منقیت ہوا اجلاس میں صدارت پولیو مہم انتظامات اور ہیلتھ انڈیکیٹرز کو زیر بحث لایا گیا ڈیپٹی کمیشنر نے محکمہ صحت کے افسران کو ہیلتھ انڈیکیٹرز بہتر کرنے کی ہدایت کی ڈیپٹی کمیشنر کو ٹرائبل ایریا ماری پر وارٹر سپلائی سکیم بارے جائسہ اجلاس میں ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ محمد آمی نے مکمل کمیشنر نے مطلقہ افسران کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا ہے کہ مارت کا کام جلد مکمل کیا جائے مینجر تنزیل رحمان الوی نے بریفنگ دی اور موزہ عمر کوٹ میں جاری ساف پانی پروجیکٹ سیوے سسٹم اور سالڈ ویسٹ منجمن کی پروگریس بارے بتایا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ میں کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے نئی تعمیر ہونے والے ڈسٹری کمپلیکس کی امارت کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے مطلقہ افسران کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی خبروں کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامی کرتے ہیں ڈہرکی سے ہمائی نمائندہ لیرزا سومر کی رپورٹ کے مطابق شہری اغواج شہر اور گردنواہ کے علاقوں میں بدمنی کار راج پر قرار پولس ٹاکووں کے آگے بے پس ہو گئی شہری دہرکی کے گنجان آباد والے علاقے کی مین رہرکی روٹ سے ڈاکو نے دو شہریوں کو مبینہ طور پر اغواج کر لیا آمیر مہر اور ارفان شیخ دونوں کی مبائل نمبر بن جا رہے ہیں ورسان مغویوں کے ورسان پریشان دہرکی شہر اور گردنواہ میں ڈاکووں کا خوف پھیل گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ دہرکی شہر اور گردنواہ کے علاقوں سے پولس چوکیاں ختم کرنے کی وجہ سے اغواج کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے پولس کو اطلاع کرنے پر جائب کوہ پر پہنچ گئی جانچ پر تاز شروع کر دی خبر شامی کرتے ہیں ٹنڈو علیہ آز سمیلہ سنی کی رپورٹ کی مطابق ٹنڈو علیہ آز میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ ویلڈنگ کی دکان سے لاکھ روپے کی چوری عمر سان میں کیلے کے باق سے کئی من کیلے چوری پولس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ٹنڈولا یار شہر کے ٹنڈو آدم ناکہ چوک پر نامعلوم چور آمیر شاہ کی ویلڈنگ کی دکان پر داخل ہو کر لاکھ روپے کی ویلڈنگ پلانٹ کا سامان جرکی مشین چوری کر کے فرار ہو گئے جبکہ نامعلوم چور عمر سان تھانے کی حد میں جنید بچانی کیلے کے باق سے لاکھ روپے مالیت کا کہنا گاڑی میں لوٹ کر کے فرار ہو گئے عمر سان پلس سامیندار جنید بچانی کی فریات پر چوری کی ابتدائی رپورٹ داخل کر کے دو ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ چیمبر ناکہ چوک پر بھی نامعلوم چور مارکیٹ کا تالہ توڑ کر روٹر چوری کر کے لے گئے واضح رہے کے زلہ خصوصاً بالخصوصاً شہر میں چوری کے واقعات میں مسلسل اضافے ہو رہے ہیں پولیس منزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے خاموش تماشای بنی ہوئی ہے شہریوں نے آئی جی سن ڈی آئی جی ہیدر آباد ایس ایس پی ٹنڈو علا یار اور دیگر حال احکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جائم کی روک تھام کے لیے فور اقدامات کیے جائیں تاکہ شہر میں چوری لوٹ مار کی وارداتیں ختم ہو سکیں حاصل پور سے ہماری نمائدہ یکوبرزہ کی رپورٹ کے مطابق سرکل حاصل پور میں ڈاکو راج برقرار شہری آئے دن ڈاکو کے ہاتھوں لٹنے لگے تھانا سٹی کی حدود بہاری کلونی میں سپر سٹور پر ڈکیتی کی واردات شہری ادم تحفظ کار شکار حاصل پور درانے ڈکیتی مضاحمت پر ڈاکو کی فارنگ سے آٹھ سالہ بچے کو گولی لگنے سے شدید سخمی ہو گیا تین ڈاکو سپر سٹور میں گھس گے گن پوائنٹ پر سٹور اور مالک سے ڈیر لاکھ روپے لوٹ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے حاصل پور کے تاجر اور شہریوں نے آئی جی پنجاب سے ڈاکو کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے حاصل پور بچہ سٹور پر خریداری کرنے کی غر سے آیا تھا کہ ڈاکووں کی گولی کا نشانہ بن گیا سرکل میں ڈاکو آئے دن چوریوں اور تاجروں کو یرگمال بنا کر لوٹنے میں مصروف پولیس سرکل حاصل پور ڈاکووں کو لگام ڈالنے میں بری طرح نہ کام دکھائی دیتی ہے پولیس سرکل حاصل پور گارش سے نہ ہونے کے برابر ڈیوٹی میں غفرت کا نتیجہ ہے سرکل حاصل پور جام سلیم اختر پنجاب بھر میں آپ کی مانداری کے سارا دن لوگ قصے سناتے رہتے ہیں سرکل حاصل پور میں ڈاکو راج برقرار ڈاکووں فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب بارداد کے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا گجرمالہ کے علاقہ موڑ ایمن آباد حلقہ پی پی باسٹ سے ازاد حیثیت سے ایلیکشن لڑنے والے چہدری آقیب عظیم کے گھر پر پنجاب پولیس کی جانب سے نجائز ریٹ اور توڑ پھوڑ کی گئی ہماری نمائدہ محمد نوید گرائے کی رپورٹ کی مطابق کاموں کی آقیب عظیم ازاد امیدوار حلقہ پی پی باسٹ کی پریس کانفرنس جاری پریس کانفرنس متنی ہوتل کے کانفرنس روم میں منعکت ہوئی پنجاب پولیس کی جانب سے پولیس نے ان کے گھر پر نجائز ریٹ کیا اور لاکھ روپے مالد کا سمان اور نگتی لے اڑے آقیب عظیم نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں نے ازاد حیثیت الیکشن میں حصہ لیا تیرہ طریقہ کو پولیس نے بیجا میرے گھر میں گھس کر میرے گارڈز اور گھر والوں کو یرگمال بنا کر لوٹ مار کر اور میں پی پی بار سڑ سے ازاد حیثیت سے ایمٹی ایک کالیکشن ڈڈاؤن آج سے کوئی دن پہلے تیرہ فروری کو تقریبا شام کو پانچ بجے میں گھر پہ مجود نہیں تھا ایک ہونڈا موٹسائیکل ایک ہونڈا ویزل گاڑی ایک مہران گاڑی اور ایک پولیس کا ڈالا انہوں نے میرے گھر پہ ریٹ کیا انہوں نے ریٹ کیا وہاں پہ مجود تھے تقریبا آٹھ سے دس ان کو انہوں نے سب سے پہلے یہ محال اپنایا ان کو بنانے کے بعد وہ میرے ڈیرے کی تلاشی دی اس کے بعد وہ میرے گھر کی طرف گئے بندوں نے بڑانے روپنے کوشش کی کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کیوں ریٹ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا ان کو انہوں نے زمین پر بٹھا رہیا اس کے بعد وہ میرے گھر میں انٹر ہو گئے اس طرح وہ گھر کی تقریبا چوبیس لاکھ روپیہ بھی وہ لے گئے وہ بھی ان کے پاس ہی ہے تو یہ سارا جب بکوا ہوا وہ مجھے کار لائی تو میں نے انہیں راستے میں آ کے روکا اور جب انہوں نے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں تو وہ اسی وقت نکل گئے ہیں تو جب وہ نکل گئے ہیں تو میں نے ان کے مارزہ کو تقریبا ہزار فٹ دور نہر کا پول ہے وہاں پہ میں انہوں نے روکا تب وہ ہونڈا ویسل گاڑی اور اور پولیس کا ڈالا اس میں مجود ایک اے ایسی بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ میں ہوں عقب عظیم آپ نے میرے گھر کیوں ریڈ کی ہے تو اس نے کہا کہ تھانے آ جائیں میں نے کہا کون سے تھانے اس نے تھانا نہیں بتایا اور وہاں سے باغ نہیں کی اگر وہ مجھے پکڑنے آئے تھے تو میں مجود تھا انہوں نے مجھے نہیں پکڑا اور وہاں پہ جب وہ میرے گھر میں میرے بچوں کو رسان کرتے رہے اور میرے بندوں کو یا میرے دوستوں کو انہوں نے یہ ارگمار بنائی رکھا اور لوڈ مار بھی کی دیکن پولیس کا کام ہماری فازد کرنا ہے وہ ہماری فازد کرنے کی بجائے وہ بہت بڑے ڈاکو بنے ہوئے ہیں ان میں ایک رانا شفید تھا اے ایس ای ایک آبد ڈوگر تھا آبد ڈوگر کا تو پہلے بھی یہی ریکارڈ ہے کہ وہ جہاں بھی ریڈ کرنے جاتا ہے تو وہ وہاں پہ چوری ضرور کرتا ہے یہ اس کا ثابتا رکارڈ ہے یہ ہر بندے کو پتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب میں اپنے ڈہرے پہ آیا میں نے بان فائج پہ کال کی ہماری مقامنی مجھے تھانے لگتا ہے امن آباد امن آباد تھانے والے آئے انہوں نے آگے پورا کوشش جب میں نے اپنے تھانے میں پہلے چیک کیا کہ جب وہ ریڈ کرنے آئے ہیں انہوں نے وہاں پہ اندراج کروایا لیکن انہوں نے کوئی اندراج بیمارے تھانے میں نہیں کروایا اور یہ ہی نہیں پتا چاہتا کہ ڈالا کہاں سے ہے کیونکہ وہ جب مجھے بھی ملے ہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم کس تھانے سے آئے ہیں میں نے ابھی پوچھا بھی ہے لیکن انہوں نے نہیں بتایا اس طرح تقریباً پانچ بجے کب ہوئے ہے نو بجے ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ تھانہ صدر کے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں اپلی کچن دیکھ گے تو گیا ہوں بندوں نے یونی فارم نہیں پہننا ہوا تھا تو جب میں تھانے کیا ہوں میں نے انہوں نے اپلیکیشن دی ہے تو انہوں نے ٹیگ لگانے سے نکار کر دیا انہوں نے کہا میک میں کے خلاف ہے ہم کیسے ٹیگ لگائیں اس کے تب سے دیکھے میں نے آئی جی پورٹل پہ بھی شکایت کی میں نے سی پیو کو بھی درخاز دی لیکن آج بیس طریق ہے تیرہ طریق کا بکوا ہے مجھے اس بارے میں کسی نے بھی پوچھا تک نہیں اور نہ ہی میری درخاز کو ابھی تک ٹیگ لگائے اس لیے میں نے آج آپ بھائیوں کے تروں یہ کوشش کی ہے کہ اللہ کام تک یہ بات پہنچ سکے جو انہوں نے میرے سے زیادتی کی ہے جو میرا مالی نقصان کی ہے وہ بھی پورا کریں اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہ انہوں نے میرے گھر کیوں ریڈ کی ہے کیونکہ میں تو کسی سیاسی کمات سے بھی نہیں ہوں میں تو زاد میدوار تھا میرے گھر ریڈ کرنے کی آرگزم کی ہے کیونکہ وہ انہوں نے میرے مقامی تھانے میں نہیں بتایا اور آگے بندوں کو یہ ارمال بنا کے رہ سانگی ہے میرے گھر والوں کو رہ سانگی ہے ہماری دوڑ پھوڑ کی ہے ہماری چیزیں ہی دوڑ پھینکتے رہے ہیں اس کے علاوہ پیسے چوری کرنے کا انہوں نے کیا کام تھا جو پلیز ہماری فات کے لیے ہونی چاہیے وہ ہی ہماری ڈگیتیاں کر رہی ہے اس لیے اللہ کام نے ابھی تک اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا انہوں نے ابھی تک میری درخواست کو ٹیگ تک نہیں لگایا اور نہ ہی ان سات آٹھ دنوں میں مجھے کسی نے دھانے انکوئری کے لیے بلایا ہو ابھی تک کسی نے میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ میرے چیف جکسر صاحب اور آئی جی بنیاب صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ میری درخواست پہ ایکشن لیا جائے میری درخواست پہ ٹیگ لگایا جائے کیونکہ وہ دھانا شفیق یا آبد ڈوکر یا ان کے لوہا جتنے بھی ملازم تھے یا وہ جو بردی میں ملغوص نہیں تھے ان کا ہمیں بتایا جائے کہ وہ مارے گار میں کیوں آئے اور کیوں ڈکیتی کی کیونکہ وہ تو دیکھیں ڈکیتی کی نیت سے آئے انہوں نے ڈکیتی کی یا ان کا مقصد مجھے پیسٹی کرنا تھا کیونکہ اگر مجھے پکڑنا مقصد تھا جب میں انہیں خود ملاؤں تو انہوں نے مجھے وہاں پہ میں نے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ میرا نامہ کبزی میں آپ میرے گار ریٹ کر کے آئے ہو وہ بجائے مجھے پکڑنے کے وہ خود باگ رہے تھے کیونکہ ان کے اندر چور تھا انہیں پتا تھا ہمیں جو لوڑنا ہے لوڑ لیا ہے ہمیں پیتے مل گئے ہیں ہم اب باگے ہیں اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس پر فوری ایکشن لیا جائے بہت شکریہ سامی کرتے ہیں لیاقت پور سے چک تیرہ عباسیہ میں کلیار برادری کے افراد کی جانب سے جالی رسید بنا کر بزرگ کی زمین ہتھیانے کی کوشش مغل برادری سرا پہتجاج آئیں تفصیل جانتے ہیں ہمارے نوائندے تارک مہموشیات کی اس رپورٹ میں سر جی دیکھو اسی میرے نماز دوری کر دیں اسی میرے نماز دوری کر کے اب اشرف کو پہلی لئی ہے ٹھیک ہے جی دوئے سانو انہوں نے پیسے لے سانو قبضہ دیتا ہوا پانی لائے اسی دوسری پالٹی جڑی آنکے ملک پالٹی سانو انہ کے تانکار دییا جیہز آنکے جڑی نماز دی کوشش کر دی سانو پلیس تحفظ دیتا جاوے سر اسی زمین انہوں فروخت کیتی ہے انہوں کو بیانا لیا سیگا پہلے اس ایگریمنٹ دے تحت اسی انہوں قبضہ بھی ادا کر دیتا ہے انہوں نے اپنا حال مارے نے او دی ساڑھ کل ویڈیو بھی ہے گئی ہے او بندے نے آکے ادھومی ساڈنال شرارت کیتی اسی ون فائف تکال کیتی لیکن پولیس ساڈنال تاون نہیں کر دی پی او بندے سانو جڑے گا وہ جالی ہے سٹام سر وہ فنگر پرنٹ کی رپورٹ آئے گی تو وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سٹام جالی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سر وہ پولیس کے ساتھ مل کے یا ساتھ بات کر کے ہمیں حراسان اور پریشان نہ کریں اور ہماری زمین پر قبضہ نہ کریں خان کا ڈوگرا سے میاں عمران صابی ڈوگر کی قیادت میں شہریوں کے وفت نے ہر دل عزیز شخصیت تاریخ محمود باجوا کے صاحبزادے نومنتخب ایم پی اے سلطان تاریخ باجوا کو ان کے ڈیرہ پر جا کر وارکباد دی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے ہر دل عزیز شخصیت کے مالک چودی تاریخ محمود باجوا کے صاحبزادے سلطان تاریخ باجوا کی تاریخ ساز کا میاں بھی پر شہریوں کے وفت نے ان سے ملاقات کی وفت میں سابق چیئرمین مونسپل کمیٹی میاں عمران صابی ڈوگر جنرل سیکٹی مرکزی انجمنت آجان مزر اقبال شہرازی چیئرمین موبائل اسوسییشن مدسر علی بھٹی اور معروف آرتی سیٹ اشواق محمود شامل تھے وفت نے چودی تاریخ محمود باجوا کو پھولوں کے مالا پہنائی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چودی تاریخ محمود باجوا نے وفت کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ اپنے علاقے اور جانے والوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے حلقہ بھر کے لوگوں کی محبت کی وجہ سے تاریخی لیڈ سے کامیاب بھی ملی ہے حلقہ کی محرومیوں کو ختم کریں گے پسوانگی دور کریں گے اور انفرسٹرکچرز میں تمام شعبوں کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے شامی کرتے ہیں ویہاڑی سے ڈی پیو ویہاڑی ایسا خان کی جائم کنٹرول کرنے کی مصوت پالیسی کی بدولت لڈن کے علاقے موزہ غفور واس سے تعلق رکھنے والے محمد وقاس لگ نے ہمیشہ کے لیے جائم سے توبہ کر لی لڈن کے نواہی علاقے موزہ غفور واس سے تعلق رکھنے والے محمد وقاس ولد رب نواز قوم لگ نے علاقہ موسزین کی مجودگی میں حلف دیتے ہوئے تمام اقسام کے جرائم سے توبہ کر لی اور آئندہ کوئی بھی جرم نہ کرنے کا حلف دے دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد وقاس نے کہا ہے کہ مجھ پر پہلے مخالفین نے نجائز ایف آئی آر کروائی تھی جس پر میں تمام کیسز میں بائزت بری ہو چکا ہوں لہٰذا پولیس اب مجھے نجائز تنگ نہ کرے پریس کانفرنس میں کاری سردار علی ماسٹر زہور احمد حافظ محمد منشاہ چودی ایوب کمبو اور دیگر علاقہ معززین نے شرکت کی نیوز سٹوڈیو سے فیلوات کے لیے اتنا ہی مسیح نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز موسیقی